اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَةِ عَابِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يَجْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَعْهِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَادُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِيدًا اِسْرِهْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْيِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ خَوْضًا عَجِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَاتٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَافُوا الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَ عَجِبُواً جَاءَهُمْ مُنْزِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيدٌ اَيْزَا مِتْنَا وَكُمْنَا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُءٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِّنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيدٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي عَمَرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْزُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَاقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا هَا وَزَيَّنَا هَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُبَارَكًا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدٍ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَغُ النَّذِيدٍ بِذْقَلِّ الْعِبَادِ وَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَاسَحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودٍ وَعَادُمُ وَفِرْعُونُ وَإِخْضَانُ الُّودِ وَاسَحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّا وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي مَوْضَئِ النَّاخَرُ وَمَنْ عَدَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ دینی بھائیو، بزرگو، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے دینِ اسلام اس دین کو قبول کرنے اور ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں مسلم کہتے ہیں اللہ کے لیے اس کے حکم اور اس کی ہدایت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو اسلام، استسلام کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا اپنے آپ کو اس کا فرما بردان بنا دینا بنا لینا یہی ہے اسلام جو کچھ اسلام ہے آپ جانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ اسلام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے جہاں جہاں سنت کی مخالفت ہوتی ہے وہاں وہاں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے ہم عام طور پر کم غور کرتے ہیں اس بات پر کہ جب ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم اسلام کی مخالفت کرتے ہیں جب ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں جیسے جب ہم رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں کیونکہ اسی نے حکم دیا ہے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہر قول و عمل کو اپنے ہر ارادے اور سوچ کو اپنے ہر مومنٹ اور ہر معاملے کو ہم یہ دیکھتے رہیں کہ آیا یہ اسلام کے مطابق ہے کی نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے جب اپنے آپ کو کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے ہمارا راستہ ہے اسلام کا معنی یہ ہے کہ رب کا حکم ہے تو ہم فرما بردار ہیں تب تو ہمارا اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں ورنہ جتنا کمی ہے اتنا ہمارا اسلام کم ہے اور ناقص ہے لیکن عام طور پر ہماری زندگی میں ہمارے سماج میں ہمارے اپنے بھائیوں میں چھوٹے بڑوں میں یہ تصور بہت کمزور ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری اپنی مرضی نہیں ہے ہماری اپنی خواہش شریعت کے خلاف صحیح نہیں ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی ایسی خواہش رکھتا ہو ایسا کچھ چاہتا ہو جو شریعت کے خلاف ہے تو نفس کا بندہ ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے وہ اللہ کا غلام نہیں ہے اللہ کا غلام وہ ہے جو اللہ کے حکم کا فرما بردار ہو اس کا حکم ہماری خواہش کے خلاف ہو ہماری طبیعت کے خلاف ہو ہمارے من کی چاہت کے خلاف ہو ہم اس کو تج دیں اور اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والے خیالات اور خواہشات کو ہم کچل دیں آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عبراہیم کو کہ اسلم تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین حکم ہوا اسلام اسلام اور فرما برداری کا ثبوت دو زندگی بھر جس کے لئے دعا مانگتے رہے کہ اللہ کوئی سوال اولاد دے دی اولاد دے دی رب العالمین نے اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اس کو ضبا کر دو آپ بتاؤ اگر اللہ کا حکم اپنے نفسی خواہشات پر بلند نہ رکھا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ اتنی ہی فرما برداری آدمی کرے گا کر لے گا جتنا اس کا دل چاہے گا جہاں دل نہیں چاہتا وہاں کوئی فرما برداری نہیں عام طور پر ہمارے سماج کا ہمارا آپ کا یہی حال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم سب کو توفیق اور فکر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں لیکن عام صورتحال ہماری یہی ہے من چاہی زندگی مسلمان من چاہی زندگی نہیں بردار سکتا مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا مسلمان تو پابند ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا اس کو آزادی دین کے دائرے میں رہ کر کے جو ملتی ہے وہی اصل آزادی ہے اور اسی کو اصل آزادی سمجھتا ہے دین کی مخالفت کر کے شریعت کی مخالفت کر کے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ نفس کی غلامی ہے اپنے منمانی زندگی ہے آپ دیکھیں ہم کتنے کمزور ہیں ہر آدمی دیکھا ہے میں اپنے کو دیکھوں آپ آپ اپنے کو دیکھو ہم میں ہر آدمی دیکھا ہے کہ صبح سے شام تک رات تک یعنی شب و روز میں وہ کتنا اسلام کی مخالفت کرتا ہے جہاں جہاں وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے ہم میں اور آپ میں جہاں جہاں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے وہی ہماری تدبیر ہے وہی ہماری ترتیب ہے ہماری خواہش کے خلاف کوئی بات ہو گئی کوئی بڑا ہو تو کوئی اس کی عزت نہیں کوئی چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ کوئی شفقت نہیں چھوٹے نے اگر بے عدوی کر دی تو ہمارے دل پر ہم نے لے لیا بڑے نے ہماری کوئی خواہش نہیں پوری کی تو ہم نے اپنے دل پر لے لیا ہمارے لئے ذابطہ ہے اللہ کا بڑا ذمہ دار ہے اگر بڑا کرے گا غیر ذمہ دار عمل تو وہ اس سے پوچھا جائے گا چھوٹے کے ساتھ شکت نہیں کیا مہربانی نہیں کی چھوٹوں کے حقوق جو بڑوں پر ہیں ادا نہیں کیا تو پوچھا جائے گا لیکن چھوٹوں کے اوپر جو حق ہے کہ اپنے بڑوں کا اپنے علماء کا اپنے بزرگوں کا اپنے ماباپ کا اپنے نظم اور جماعت کا احترام اور مقام باقی رکھیں انہیں کسی حال میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو برباد کریں اس کو خراب کریں عزت گھٹائیں کچھ بھی کریں یہ نہیں کر سکتے وہ کیونکہ دونوں کو پابند کیا گیا ہے کسی کو منمانی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے جو منمانی زندگی گزارتا ہے وہ گویا کہ آزادی کی زندگی گزارتا ہے اور ہم آزاد نہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم اسلام کے دائرے میں پابند ہیں ہم اسلام کے دائرے میں پابند ہیں یہ دائرہ اسلام کا ہم سب کی آدمائشوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے اگر آپ کو بڑا بنا دیا رب العالمین نے مجھے چھوٹا بنا دیا ہمارے کسی بھائی کو بڑا بنا دیا کسی کو چھوٹا بنا دیا کسی چھوٹے بڑے کو آزاد نہیں چھوڑا سب کو اسلام کے نظام کا پابند بنا دیا کہا سب پابند ہو اللہ اللہ کے نظام کے سب پابند ہو ایک چھوٹا ہے اس کو کہا گیا بڑے تمہارے ساتھ شفقت کرتے ہیں بڑے تمہارے تقاضوں کا خیال کرتے ہیں بڑے تمہاری ضروریات کا احساس رکھتے ہیں بڑے تمہارے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کام آتے ہیں سمادھی مدد ہو پولٹیکلی مدد ہو مالی مدد ہو تجربات کی مدد ہو جہاں ضرورت پڑتی ہے بڑے کھڑے رہتے ہیں چھوٹوں کو کہا گیا کہ اپنے بڑوں کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے اللہ سے دعائیں کرو بڑوں کے لیے تم دعائیں کرو ان کے جان اور مال اور اہل وعیال میں برکت کی اس لیے دعائیں کرو کہ تمہاری دعاؤں سے ان کی عزت بڑھ جائے ان کے مال میں برکت ہو جائے ان کے اہل وعیال میں برکت ہو یہ تمہارا کام ہے یہ تمہارا کام ہے بڑوں کو کہا گیا کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کا لحاظ رکھیں اگر اپنے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کا خیال نہیں رکھا تو شریعت ہماری کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَئِذْا مِنَّا کوئی چھوٹی بات نہیں کہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات ہے یہ آپ فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کا مقام اور وقار نہ ملحوظ رکھے ان کا اکرام اور ان کی تعظیم نہ کرے ان کا عدب بجا نہ لائے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں کی چھوٹے کے ہونے کی بنیاد پر ان کی کمزوری کی بنیاد پر ان کے ساتھ حققت کا محبت کا مرعوت کا مدد کا برتاؤ نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَئِسَ مِنَّا وہ ہمارا اپنا نہیں ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارا اپنا تو وہ ہے جو ہماری ہدایتوں کی روشنی میں چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت ساری پیشین گوئیاں کی تو آپ نے بعد میں آنے والے امیروں اور حاکموں کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کی اور آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے بیچ میں بڑے حاکم ہوں گے بڑے ہوں گے لیکن ایک قائدہ دیا کہا وہ بڑے ہوں گے تمہارے تم ان کی سننا اور ماننا وہ تمہارے خلاف دوسروں کو ترجیح دیں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے تم صبر کرنا تو ان سے تمہاری ذمہ داری کا سوال ہوگا اللہ سے اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا کتنا ہم کس سوچ کے ساتھ جیتے ہیں اپنے سماج میں ہم کیا اس سوچ کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمارا دن نہیں چاہتا کہ ہم آپ بڑے ہیں تو اب ہم آپ کا احترام ملہوز رکھیں ہمارا دل نہیں کہتا لیکن شریعت کہتی ہے کہ جو بڑا ہے اس کا بڑا مقام ہے آپ کو دینا پڑے گا جو حددار ہے اگر اس نے غلطیاں کی آپ کی شان اور آپ کی عزت اور آپ کے اسٹیٹس کا خیال نہیں رکھا تو بھی چھوٹا ہے تو آپ کو اس کا حق دینا پڑے گا آپ بتائیے کون سا سماج ہے اس سوچ کا سماج کون سا سماج چلتا ہے کون سا سماج چلتا ہے کہ ہمارے بڑے غلطیاں اگر کریں تو ان کے لئے ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہی بڑے ہیں ان کی بڑائی ان کی حیثیتیں ہمارے کام آتی ہیں ان کو بڑا تو نے بنایا تو یہ اپنی بڑائی کا اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں ہمارے لئے ہمارے سماج کے لئے اسلام کے لئے اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لئے اگر یہ لڑک گئے اگر یہ ٹریک سے اتر گئے اگر انہوں نے اپنا بیلنس دگار دیا اور اگر یہ صحیح راستے کے بجائے غلط راستے پر چلے گئے اور اپنے سورسز کو انہوں نے غلط راستے پر استعمال کرنا شروع کیا صحیح راستے کے بجائے تو فتنہ کتنا بڑا ہوگا فساد کتنا بڑا ہوگا اس لئے یہ سب سبق ہے یہ سب سبق ہے کاش ہم یہ سب سبق سیکھتے ہم جانتے آج جو بیلنس سے بگڑا ہوا پورا ہمارا سماج ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نظام اور اصول کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم برتتے نہیں ہم برتتے نہیں جیسے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے یہ دین ہے ہمارا ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہی تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے حکم آیا ہے تمہیں وہی کرنا ہے ہمارا امام غلطی کرے گا امامت کی حالت میں اس کی غلطی کے بنیاد پر ہم جماعت چھوڑ کر کے نہیں نکل سکتے یاد دلائیں گے کبھی امام یاد دلانے کی بنیاد پر بھی آلرٹ نہ ہو سکے وہ اپنے حافظے پر اپنے اعتماد پر غلطی کرتا رہے تو بھی ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ لگے رہے جس جماعت کے ساتھ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک امام کے پیچھے ہم الگ نہیں ہو سکتے یہ رات دن کا سبق یہ رات دن کا میسیج یہ رات دن کی مطلب ایک تربیت اور ٹریلنگ جو ہم لیتے رہتے ہیں کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ نظام ہے یہ نظام ہے یہ ہماری آزادی نہیں ہے ہمیں ایک نظام کے پابند ہیں ہم بعد میں تیہ کر لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے نکلے چار رکعات کی نماز آپ نے دو رکعت پڑھا دی نماز پڑھ کر کے نکلے وہ ہی اترتی رہتی تھی حکماتا رہتا تھا بدلتا رہتا تھا آسمان سے کون حکم آیا کون سا حکم بدل گیا کس میں کمی کر دی گئی کس میں بیشی کر دی گئی قانون آسمان سے آ رہا ہے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے اوپر حکم آ گیا ہو چار رکعات والی نماز دو رکعات ہو گئی ہو لیکن ایک صحابی رسول نکلتے نکلتے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی دیکھیں کیا عدب تھا کیا عدب تھا اور کتنا بڑا سبق ہمارے لئے ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی رب العالمین نے یہاں بھول گئے تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا کہا جاتا ہے کہ آپ نے دو رکعات نماز پڑھائی آپ نے دو رکعات نماز پڑھائی دو رکعات نماز پڑھنی چار رکعات نماز تھی پوری صحابہ کی جماعت میں جو شریک جماعت تھی ایک نظام کے تحت آگے بڑھ گئے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی چلتا ہے نظام ایسے ہی چلتا آخر کیا وجہ ہے ایک مسجد میں اگر آپ ایک ہزار کی تعداد میں ہاں ہیں المنار وسجد میں آپ بتائیے ایک ہزار کی تعداد میں لوگ بھی ایک رائے نہیں چل سکتے ایک نظریہ پر نہیں چل سکتے ایک گائیڈنس میں نہیں زندگی گدار سکتے ایک ہدایت پر ایک بڑھے کے نیچے اس کی رائے کے نہیں رہ سکتے دنیا کے فتح کرنے کی بات ہوگی فرنٹوں کو قائم کرنے کی بات ہوگی اور یہ ہوگا کہ ہم ایسا کر لیں گے وہ ایسا کر لیں گے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے دعویداری کے سوا جذباتی باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے جو قوم جو کمیونٹی کسی بڑے کے کمی بیشی کے باوجود کوئی محصول نہیں ہے کوئی محصول نہیں ہے انبیاء کے بعد علماء وارث ہیں علماء بھی محصول نہیں ہیں علماء بھی محصول نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظم قائم کیا ہے اس نظم کے تحت اگر لوگ نہیں رہیں گے تو طاقتیں بکھر جائیں گی ہوائیں اکھڑ جائیں گی دلوں میں نفرتیں بھر جائیں گی کوئی کسی کو قبول کرنے اور برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ جس سوچ اور زندگی کے ساتھ جینا چاہتا ہے وہ سوچ اس کی اپنی مرضی کی ہے اس کی زندگی اس کی اپنی مرضی کی ہے اور ہم اپنی مرضی ہم اپنی مرضی کے تحت جو شریعت کے خلاف ہو ہمیں یادت نہیں ہے کیونکہ شریعت کہتے ہیں کہتے ہیں شریعت آسمان کی ہدایت کو اس کی تعلیمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایتوں میں جو اسلامی تعلیمات پھیلی ہوئی ہیں بکری ہوئی ہیں دھلی ہوئی ہیں سیرتِ طیبہ میں اس کی ایک ایک بات کو ہمیں لے رہا ہے آپ سوچئے کتنا بڑا حادثہ تھا کتنا بڑا حادثہ تھا ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمد کا منافقوں نے یہ ماحول بنایا تھا اور کہیں نہ کہیں پروپیگنڈے کا شکار جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی ہو گئے ماسوم تو تھے نہیں یہ حضرتِ بوبک رضی اللہ تعالی عنہ کا خالہ ذات بھائی بھی وہ بات کہے بیٹھے وہ یہ سچے صحابے اکرام کی جماعتوں میں سے تھے بہت ناراضگی ہوئی کسی باپ کو کتنی ناراضگی ہو سکتی ہے اس کی بیٹی پر جھوٹی تحمد لگا دی وہ بھی رشتے دار وہ بھی ایسا رشتے دار جو ان کے خرچے پر چلتا ہو اس کا گھر جن کے گھر جس کے تاؤن سے چلتا ہو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب اس کی مدد میں نہیں کروں گا اب اس کی مدد میں نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے حکم نادل فرمایا ہدایت نادل فرمائی نصیحت نادل فرمائی کہا کہ جس رشتے دار کو اس کی غریبی کی بنیاد پر اس کے حق کی بنیاد پر تم مدد کر رہے تھے تمہارا منصب اور تمہاری عظمت اس میں ہے کہ تم مدد جاری رکھو تم نے اگر معاف کر دیا اپنے کسی رشتے دار اور اپنے بھائی کو اس کی غلطی پر تو تم بھی محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی معافی کے کبھی ہم سوچتے ہیں کبھی نہیں سوچتے ہیں عام طور پر ہم کبھی نہیں سوچتے کسی کو معاف کرنے کے لیے کہ معافی غلطیوں کے ماحول میں غیر معصوموں کے بیچ میں ہم سب غیر معصوم ہیں ہم سے ایک دوسرے سے غلطی ہوتی رہتی ہے غلطیوں کی اصلاح کرنا اپنے بھائیوں کو یاد دلانا ان کی تذکیر کرنا ان کے قدم جب کہیں لڑکھڑاتے ہو تو بتانا کہ آپ ڈگ مگا گئے ہیں آپ یہاں ہل گئے آپ کو ہلنا نہیں چاہیے لیکن جو حق اور وصول ہے جو رائٹس اسلام دیتا ہے جذبات اور خواہشات کے خلاف باتیں ہونے سے ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے یہ ہمارے لئے سبق ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمارا رب اللہ ہے ہم اس کے حکم اور اس کے ہدایت کے غلام ہیں کبھی سوچتے ہیں میں عرج کر رہا تھا کہ رات اور دن میں ہم سوچائیں کہ کتنی سنتوں کی مخالفت ہم سے ہوتی ہے کتنے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کی مخالفت ہم سے ہوتی ہے ہم یہ سوچیں کہ ہوتی کیوں ہے ہوتی ہے ہمارے دل کی چاہت ہمارا من جو چاہتا ہے وہ رہ جائے وہ ہو اسی لئے ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ بھٹکہ ہوا کوئی نہیں جس نے وہ کیا جو اس کا دل کہتا ہے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر کے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر کے جو اس کا دل کہتا ہے وہ کرتا ہے اس سے زیادہ بھٹکہ ہوا کوئی نہیں ہے اسی طبیل سے سارا بگاڑ ہے اسی طبیل میں اسی کٹیگری میں سارے بگاڑ آتے ہیں کبھی کبھی آدمی دین کے راستے پہ چلتے ہوئے بہت بڑی دینداری دکھاتا ہے دینداری کو بھی پرکھا جائے گا آسمانی ہے دائرت اور سنت کی قسوٹی پر حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کا واقعہ ہے صحابہ میں سے تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کہ گھروں میں آپ کی بیویوں کے پاس مہات المومنین کے پاس سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہوتی ہے بتایا گیا کہ آپ کی عبادت کیسے آپ کیسی عبادت کرتے ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں تو ان تینوں صحابہ نے اللہ کے نبی کی عبادت کو کم سمجھا اور کہا کہ آپ کی عبادت یہ ہے اور ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں ہمیں اس سے بڑھ کر کے عبادت کرنی چاہیے اپنی عبادتوں کو کم سمجھا اللہ کے نبی کی عبادت سے اب زیادہ عبادت کرنے کی سوچ لیا کہا آپ تو معصوم ہیں آپ کے اگلے پچھلے سب رب العالمین نے معاف کر رکھے ہیں اعلان کر رکھا ہے رب العالمین نے تو کہا کہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے ان کے دل میں یہ بات آئی عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اور نیکی کے لیے بھی دل کے جذبات اور اپنے من کی بنیاد پر آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا ان کے دل میں یہ بات آئی تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے ساتھی ان کے کہتے ہیں کہتے ہیں میں روز رکھوں گا روزہ ڈیلی روزہ رکھوں گا تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا یہ شادی اللہ کی عبادت کے بیچ میں رکاؤن بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کو پتا چلا آپ نے پوچھا ان سے یہ کیا بات کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں میرا علم تم سے زیادہ گہرا یقین کا ہے دیکھو میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں عورتوں سے میں نے شادیاں بھی کی ہیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي میری سنت سے حق کر کے جو چلنا چاہے گا وہ مجھ سے نہیں ہے میرا سچا امتی نہیں ہے آپ سوچئے عبادت کے مسئلے میں عبادت کے مسئلے میں بھی آدمی منچہ ہی زندگی نہیں گزار سکتا اگر اللہ کے نبی نے گیارہ رکعت سے زیادہ ترابی اور وطر نہیں پڑی تو کسی کو عبادت کے نام پر اس سے زیادہ پڑھنے کا حق نہیں ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختلف بڑوں کے نام پر جتھا بندی کرنے کا حق نہیں دیا صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا تو کسی کو حق نہیں ہے بڑا اچھا لگتا ہے ایک آدمی ہمارا حنفی بھائی ہوگا ہمارا اپنا بھائی ہے ہمارا کلمہ شریک بھائی ہے حنفی ہے اب وہ حنفی ہے تو اسے اتنا لگاؤ ہے اتنا لگاؤ ہے اتنا اس کے خون کے ذرات کے ساتھ گردش کے ساتھ حنفیت سے محبت ہے مصلق سے محبت ہے کہ وہ کچھ بھی اپنے مصلق کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوگا آپ بتائیے کس چیز نے ایسا کیا ایسے ہی سی پر قیاس کر لیجئے اوروں کو کس چیز نے ایسا کیا کس چیز نے اسے احمادہ کیا اس پر وہی نفس دل میں جو بات بیٹھ گئی دل نے جو قبول کر لیا شریعت کے خلاف وہ بات آدمی سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے چاہے جتنے حوالے دے آدمی چاہے جتنی تربیت اور تعلیم اور اصلاح کی بات کرے آدمی سننے کو جلدی تیار نہیں ہوتا اللہ ایک ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اور فکر اسے ہو جائے نہیں سننے کو تیار ہوتا اسے نہیں پتا اسے نہیں پتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیشنگوئی کی تھی آپ نے فرمایا تھا یہود و نصارہ کے بہتر فرقے ہوئے تھے میری امت کا اختلاف یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہوگا میری امت میں تیہت پر فرقے ہوں گے جس کے دل میں اور جس کے جس کے دماغ پر اس کا نفس غالب نہ ہو یتنی بات سننے کے بعد وہاں چونک پڑے گا کہ میں اس جماعت میں ہوں کی نہیں ہوں اس فرقے میں ہوں کی نہیں ہوں جو فرقہ نجات پانے والا ہے صحابہ کتنے فکر مند تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک فرقہ نجات پائے گا باقی نہیں تو آپ نے فرمایا باقی کو نجات نہیں ہے باقی تو بھٹک گئے اصل راستے سے بہک گئے اصل راستے سے شاہرہ اسلام چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا جس راہ پر میں چلتا ہوں میرے صحابہ چلتے ہیں جو اس راہ پر چلے گا وہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا لیکن آپ دیکھئے ہمارے بھائیوں کو تقلید کی بندشوں میں اور اماموں کی نسبتوں سے جڑے ہوئے لوگ آپ بتائیے اس ضعوے داری سے ہٹ کے بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ انہی کے مسلک اور انہی کی امام کی تقلید پر کی راہ پر چلے والا ہی نجات پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایسی ایک لمبی لکیر کھیچی آپ نے فرمایا حادہ سبیل اللہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اور دائیں بائیں اپنے کئی لائنیں کھیچ دی آپ نے فرمایا حادہی سبول متفرقہ آپ نے فرمایا حادہی سبول متفرقہ آپ نے فرمایا یہ فرقے فرقے میں بانٹ دینے والے راستے ہیں یہ ایک راہ اللہ کی راہ ہے اور اس ایک راہ کے علاوہ جتنی راہ ہیں ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کے ناکے پر نکڑ پر اور گھما دینا چاہتا ہے گھما دینا چاہتا ہے جاہر سی بات ہے دل کو اچھی لگے گی کوئی بات دل کو بھائے گی کوئی بات تو آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں آ جائے گا اور چلا جائے گا اسی لیے کہا جو شریعت کے خلاف ہے وہ گمراہی ہے جو اللہ کی راہ کے خلاف راستہ ہے وہ گمراہی ہے سنت اور صحابہ کے طریقے خلاف جو راستہ ہے بنایا گیا ہے وہ گمراہی ہے اور ہر وہ چیز گمراہی ہے جو دل چاہتا ہو دل کو اچھا لگتا ہو لیکن شریعت کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے میں ارجے کرنا چاہتا تھا میں اپنے کو آپ سب کو ہر چھوٹے بڑے کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو صبح و شام زندگی کہ شب و روز میں جتنے ہم کام کرتے ہیں جائزہ لیتے رہے رات دن کہ کہیں ہم اپنے نفس کی بندگی تو نہیں کرتے اپنے نفس کے غلام تو ہم نہیں ہو گئے بندے تو نہیں ہو گئے ہم تو بندے ہیں اللہ کے ہم تو بندے ہیں اللہ کے کہیں نفس کے بندے تو نہیں ہو گئے جائزہ لیتے رہے ہیں کیسے تھے صحابہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالی نے ان کو مقام اتنا بلندتہ فرمایا تھا یہ ایک صحابی رسول کے دل میں خیال آیا کیا خیال آیا کہ میں تو دینے والا ہوں دینے والا تو میں تو افضل ہوں بلند ہوں لینے والے سے میرا درجہ تو بلند ہے میں دینے والا ہوں خیال دل میں پیدا ہوا آئے اللہ کے نبی کے پاس اس خیال کے بارے میں پوچھ رہے کہ کیا یہ خیال صحیح ہے کسی کو اللہ نے ہم میں آپ کو بڑا بنا دیا ہم کو بڑا بنا دیا ہم کو چھوٹا بنا دیا آپ کو بڑا بنا دیا یہ تقسیم رب العالمین کی ہے کسی کو حقیر سمجھنا یا کسی کو اپنے آپ کو حقیر سمجھنا یا کسی کو اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھنا یہ بھی دین کے خلاف ہے برتری دین اور تقوی کی بنیاد پر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بندے کو اللہ کی فرمبرداری کے لیے اپنے خیالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ یہ خیالات صحیح ہیں کی نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دینے والے ہو اور کوئی لینے والا ہے تمہاری دینی کی پوزیشن جو لوگ لیتے ہیں ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے آپ بتائیے کہاں آدمی نفس کا غلام بن پائے گا کتنا بھی بڑا سے بڑا ہو جائے اور کتنا بھی چھوٹا سے چھوٹا ہو جائے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ایمانی رکھیں گے رشتے دیری رکھیں گے سب کی حیثیتیں اور سب کی حیثیتوں کا یہ بٹوارہ جو ہمارے بیچ میں شب و رو جاری ہے ایک آدمی مسلمان ہے تو سمجھتا ہے رب العالمین کی طرف سے اس بٹوارے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہمارا کوئی رشتہ رہاں بہت بڑا ہو سکتا ہے ہم بہت چھوٹے ہو سکتے ہیں ہمیں اپنے رشتہ دار سے شکایت کر کے اس حیثیت کو بدلنے کی کوئی ہمارے پاس پاور ہے نہیں سمجھتا ہے آدمی تو کرتا ہے نہیں سمجھتا ہے تو کرتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا کہ ساری تقسیم رب العالمین کی طرف سے ہے تو باتیں ہی نہیں کرتا اپنے رب سے اپنا شکوا کرتا اپنے رب سے اپنے حالات کا مسئلہ رکھتا اور اپنے رب سے سوال کرتا اور اپنے بھائیوں کے لئے دعائیں کرتا یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں زندگی میں ہم سب کو ان چیزوں کو برتنا چاہیے خلاصہ گفتگو کا صرف یہی ہے دو لفظوں میں کہ زندگی کے شب و روز میں ہم جتنا کرتے ہیں کچھ دین کے نام پر دنیا کے نام پر معاملات کے نام پر جو بھی کرتے ہیں جائزہ لیتے رہے یہ منمانی کرتے ہیں یا شریعت سے مطابق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کیا سوچتے ہیں آپ کیا خیال ہے جس نے رب بنا لیا ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے من کو جس نے رب بنا لیا ہے کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کا کہ آپ اس کے لیے سفارش کریں گے جو بندہ اپنے نفس کی غلامی میں چلتا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی مستحق نہیں ہوگا بیداتیوں نے نفس کی غلامی ہی تو کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے لایا جائے گا کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا میرے امتی ہیں آ رہے ہیں ہاں دیکھو سر پر پردہ ڈلن دیا جائے گا میرے اور ان کے بیچ میں میں کہوں گا آنے دو یہ تو میرے امتی ہیں اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی دی ہوئی شریعت اور سنت اور طریقے میں انہوں نے تبدیلی کر لی کہیں کی تبدیلی کیسے تبدیلی کرتا ہے جتنی بیداتیں ہیں اس لیے لوگ خواہشات سے دلیلیں لاتے ہیں تو آپ فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے رب العالمین ہم ایسے ہی دعا کرتے رہے ہیں جیسے ہمارے نبی دعا کرتے تھے آپ دعا کرتے رہتے تھے آپ دعا کرتے تھے آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ کہ میں جو دل کہے وہ کروں جو جبکی قرآن گراہی دیتا ہے کہ میرا نبی تو اپنے من سے بولتا بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے ہر طرح کے خواہشات کے نفس کی غلامی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے رب العالمین جب تک ہم جندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبت پر رہیں اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی کی سنت پر ہو اور مسلک سنت پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہماری growsگرار اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانان حفاظت فرمائے